ساڑھے سات بجے کوچنگ چھوڑ کے آئے تھے ساڑھے ہیارہ بجے کوچنگ کا ٹائم ہے ان کو یہاں پڑھانے کے لئے لے کے آئے تھا میرا نام اوم سنگھ ہے ایک میرا ساڑھا ہے بارے برس کا ہے اور ایک بچہ ہے سات سال کا ایک بچی ہے چار پانس سال وہ ہمیسا کوچنگ جاتے ہیں اپنے آپ جاتے ہیں اپنے آپ آتے ہیں آج صبح ان کو چھوڑ کے بھی آئے تھے کوچنگ کے آگے چھوڑ کے وہ گھر آگے واپس اور یہ کوچنگ کے اندر نہیں گئے اور ادھر سے نکل گئے ریلوے کی طرف وہ چار پانس دن سے میرا ساڑھا ہے ان کا من نہیں لگ رہا تھا یہاں پہ وہ بول رہا تھا مجھے گاؤں جانا ہے میں نے ان کو بولا تھا ایک دو دن دروں کو میرے کو ٹائم ہوگا تو میں آپ کو چھوڑیا ہوں میرا سسلال ناگور ہے کوچنگ ساس تری نگر میں جاتے ہیں ساڑھے سات بجے کوچنگ کوچنگ کا ٹائم ہے ساڑھے سر کو فون کیا تو بولے کہ آج کوچنگ ہی نہیں آئے وہ تب سے ادھر ادھر گھڑیا میں دیکھا انفرمیشن بھی ادھر ادھر سب کو دیکھا دو سیار گھنٹے ہم نے گھنڈا پھر ہم کھوٹوالی تھانا گئے ہاں پہ یا فیار دردی ریلوائی اسٹیشن پہ بھی کیمرا دکھا دیا اس میں کوئی نہیں آ رہا ہے ریلوائی اسٹیشن پلیٹ فارم کا کیمرہ تو آ نہیں رہا ہے نہ پہلے وہاں ہی رہتے تھے ان کو یہاں پڑھانے کے لیے لے کے آئے تھا بارہ ورس کا ہے جو میرے ساڑھا ہے ان کا نام شروع سنگھ ہے سات ورس کا ہے جو بکرم سنگھ نام ہے وہ میرا بچہ ہے اور چار ورس کی ہے وہ بچی ہے کومل نام ہے سات آٹھ دن پہلے اپنے گاؤں سے یہاں باڑھ میں رہے تھے ٹرین میں ہی آئے تھے وہ نہ میرے مسئلس ساتھ میں تھے موبائل وغیرہ کچھ نہیں ان کو اپنے پتا جی کے نمبر یاد ہیں ابھی تک گھر پہ اس نے کوئی نمبر کسی کو کہہ کے کول نہیں لگا ہاں بات ہوئی وہاں پہ ٹرین چیک کروا یہ ناغور بھی ناغور ٹرین میں تو ہے نہیں